مغل پورا میں ٹریکٹر ٹرالی نے مورسائیکل سوار میاں بیوی اور بچے کو کچل دیا حادثے میں ماں آئیشہ اور چار سالہ بیٹا معایز جان بہت باپ ابباس علی زخمی ہو گیا شالی مہرہ اسپتال انتظامیہ نے خاتون اور بچے کی لاشیں لواہکین کے حوالے کر دی ابباس علی تشمیشناک حالت میں سروسز اسپتال منتقل ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور موقع سے فرار پولیس ہیلپر کو گرفتار کر لیا گیا شہر میں بچوں کے اغواہ کا سلسلہ رکھ نہ سکا گلشن اقبال پارک سے پانچ سالہ بچہ اغواہ واقعے کی سیسٹیوی فوٹیج داہور نیوز کو محصول برکہ پوش خاتون دن دہارے پانچ سالہ ساتھ کو اغواہ کر کے لے گئی پولیس تاحال بچے کو بازیاب نہ کروا سکی تانہ غازی آباد کے علاقے تاجپورہ میں لڑائی جھگڑا رانہ گروپ کی امجد علی نامی شخص پر فائرنگ دو بچوں سمیں چار افراد فائرنگ کی ذات میں آ کر شدید تک بھی پانچ سالہ آزم اور سہر بیس سالہ قادر علی تیس تائیس سالہ اختر کو طبیمداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا پنجاب کابینہ کے متعدد وزراء کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی تمام وزراء کی کارکردگی کے حتمی مرحلے کی مانیٹرین شروع ناکس کارکردگی پر وزراء سے اہم وزارتوں کے کالمدان واپس لے لیے جائیں گے کارکردگی ریپورٹ وزیر آزم کو پیش کر کے ان سے حتمی منظوری لی جائے گی شہر میں ایل پی جی مافیا بے کابو مافیا بلیک میں ایک سو پچاس روپے پی کلو ایل پی جی فروخت کرنے لگا انتظامیاں مافیا کے آگے بے بس اوگرہ نے ایل پی جی کی قیمت ایک سو پندرہ روپے پی کلو مقرر کر رکھی ہے پاکستان گرین نے انٹرنیفشل کبڈی ٹاکرا اپنے نام کر لیا پنجابیوں کی شان پنجاب کے ماتھے کے جھمر کبڈی کا شاندار مظاہرہ فائنل میں بھارتی سورماوں کو پاکستانی کھلاریوں نے مات دے دی پاکستانی ٹیم نے بھارت کے انتیس کے مقابلے میں چالیس پوائنٹس حاصل کیے پنجاب سٹریلیم پاکستان زنداباد کبڈی زنداباد کے ناروں سے گونج اٹھا ڈیسری پوزیشن کے میچ میں پاکستان وائٹس نے ایران کی ٹیم کو شکست دے دی اور ڈیپٹی اٹونی جنرل پاکستان رانہ عبدالشکور کے بیٹے کی دعوتے ولیمہ کی تقریب جسٹس شاہد بلال حسن، ارکانی اسمبلی ملک رشید احمد خان ملک قرامت خوکر ملک مقتار احمد سابق وائز شیرمن پاکستان بار احسن بھون سادر لاہور ہائی کورٹ بار نور سمند خان حفیظ الرحمن چودری اور دیگر کی شرکت